ہلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے آپ سے ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویچ سونین ساری اور آز میں بہت ہی اسپیسل دمالو کی سبزی شیئر کر رہی ہوں جو کی بیہار کی فیمس سبزی ہے اور آلو پوری کی سبزی جو ہوتی ہے سیم ایسی ہے جو متھرہ یا کانپور کے ریلوے سٹیشن پر ملتی ہے تو پورا ویڈیو بنا اسکپ کیے ضرور دیکھیں ویڈیو پسند ہے تو جادہ شیئر کریں اور لائک کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بولیں چینل کو لازمی س سیبریشن پہلے کر لیتے ہیں تو ون این ہاپ ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر میں نے لے لیا ہے آہ ڈو ٹی سپون ڈھنیا پورڈر لے لینا ہے ڈا اور ون ٹی سپون ہلڈی پورڈر لے لینی ہے ہمیں آب ون ٹی سپون نمک لے لینا ہے تو نمک آپ اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ کمی زیادہ کر سکتے ہیں یہ کچھ گرم مسالیں ہیں تیس باتتا جیرہ ون ٹی سپون ہے ہاپ ٹی سپون بلیک پورڈ چار لال میر ساب ہوتا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس باریک چوب کر کے رکھ لینا ہے ایک میڈیم سائز کی ٹیماتر جن کو چوب کر کے رکھ لینا ہے دال چینل کا ایک ٹکر ہے ادر کلیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ہے اور جیرہ اور بلیک پیپر جن کو کرسٹ کر کے رکھ لینا ہے اور یہ پانس سے چھے آلو میں نے بول کر کے رکھ لیئے تھے پہلے سے ان کو میسٹ کر لینا ہے اس طرح سے ہاتھوں سے ایک پین لینا ہے گیس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس میں ون ٹی سپون میں نے مسٹرڈ آئل ایڈ کر دیا ہے اس سبزی کو مسٹرڈ آئل میں ہی بنا ہے اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو جو بھی ہم نے خرے گرامہ سالے لے ہوئے تھے اس کو آئل میں ڈال دینی ہے اور ایک منٹ تک بھی سبون لینا ہے مثالوں کو اور تھوڑا سا ثابت دھنیا ہے جن کو کرسٹ کر کے ہاتھوں کی مدد سے ہی سرڈال دینی ہے اس سے سبزی میں فلیور بہت ہی اچھا آجاتا ہے اور جو پیاز ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کو بھی ایڈ کر دینی ہے تیل میں اور بس پیاز کا کلر چینج ہونے تک بھون لینا ہے تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پر مسالوں کو ایڈ کر دینی ہے جو بھی ہم نے مسالے نکال کے رکھے ہوئے تھے سبھی مسالوں کو ڈال دینا ہے اور بس بھول لینا ہے ایک منٹ تک ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے اسی اس ٹیس پر اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے بھون لیں گے ہم تو یہ دیکھیں پرینڈ ادھرک لیسن اور زیرا بلیک پپر کا جو پیسٹ ہم نے رکھا ہوا تھا تو اسے بھی ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے چار سے پانچ منٹ تک بھون لینا ہے تو یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور مسالے آل موسٹ بھون چکے ہیں اگر آپ کو پانی تھوڑا کم لگے تو پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈ ماشاءاللہ ہمارے مسالے اچھے سے بھون گئے اب اسے سٹیز پہ ہم نے آلو کو ایڈ کر دینا ہے ڈال دیں گے اور پھر اچھے سے دو سے تین منٹ تک آلو کو مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ چمچ سے میس کرتے ہوئی بھون لینا ہے جس سے کہ آلو اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے تو اب یہاں پہ پانی ایڈ کر دینا ہے موانا ہاپ گلاس میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے بس اسے ایک اوبال آنے تک پکا لینا ہے آئی فلیم پہ تو یہ دیکھیں اسے سٹیز پہ ہم نے کسوری میتھی ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا گرام مسالہ ایڈ کر دیں گے گرام مسالہ اور کسوری میتھی کو ہمیسا لاسٹ میں ایڈ کرنا چاہیے کوئی بھی سبزی میں اس سے اس کی خوشبو بنی رہتی ہے تو بس یہ ہماری مزدار سی دمالو ریڈی ہے اب میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں مسالہ کتنی ڈیلیسیس لگ رہی ہے بہت ہی ایزی ریز بھی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کرئیے آپ اسے پوری کے ساتھ سرپ کریں پرائٹو کے ساتھ یا جاول کے ساتھ بہت ہی ٹیسی لگتی ہے خانے میں اور اتنی ہی ایزی ہے بنانے میں تو ایک بار ضرور بنائیے میری سٹائل سے اور اپنا فیڈبیک دینا بھرگوڑ بھی نہ بھولیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تک لے لابیش